تو یہ وہ گاؤں تھے جو دیش کی راجدانی کے قریب ہیں یا محل سو کلومیٹر کی دور تک ہیں لیکن اب ہم آپ کو دوسرے راججوں کے گاؤں کا حال دکھاتے ہیں جہاں لوگ سرکاری اسپتالوں کی بد انتظامی اور پرائیویٹ اسپتالوں کی منمانی سے پریشان ہیں گاؤں میں کورونا کے تانڈوں کا یہ ثبوت ہے دیکھ لیجئے یہ زلہ اسپتال بان میر کی تصویر ہے جہاں ایک بیٹ پر دو دو تین تین مریض ہیں بخار میں تڑپتے مریضوں سے اسپتال اٹا پڑا ہے اس اسپتال میں ستر فیزدی مریض گاؤں کے ہیں کیونکہ باد میر کے دو ہزار گاؤں پر سنکرمن کا آکرمن ہو چکا ہے اس بار گرامینی ستر میں زیادہ سنکرمن ہے پوزیٹیو کیسز بھی لگ بھی سیونٹی پرسنٹ آسواس گاؤں سے آ رہے اور گاؤں میں ہم نے جگہ جگہ میں ٹیمیں بنا کے گرام نگرانی سمیتی کے اور این ایم آسا آنگنواری اور ان کے جو بی پی وو ان کے گروپ بنا کے گھر گر جا کے سروے کرا رہے ہیں دیوستہ صرف بان میر میں دوست نہیں ہوئی ہے اسی سوبے کے جھالاوار زلے کا یہ دردناک درش دیکھئے ایک شخص تڑپ رہا ہے دو مہنائیں سینے پر مالش کر رہی ہیں اور دوسرے پریجن خود آکسیجن لگانے کی مشکت کر رہے ہیں اس تصویر کو دیکھئے اور بھائی آوہتہ کا اندازہ لگائیے اب ذرا دیش کے سب سے بڑے سوبے کی تصویر دیکھئے یہاں گاؤں میں سنکرمن کی سنامی آئی یہ رائے بھریلی کا گاؤں ہے پچھلے چالیس دنوں میں ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی سانسے اکھاڑ چکی ہیں مرنے والوں میں تین سگے بھائی ہیں ایک مہلا ہے سب کو سردی ہوئی بخار آیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دم نکل گیا لیکن پرائیویٹ اسپتال اس حال میں بھی جلات کی طرح دکھ رہے ہیں مریضوں سے علاج کے لیے کافی رقم وصول رہے ہیں جس کے ویرود میں مریضوں کے رشتدار اور پی جے پی کے نیتا انشت کالین دھرنے پر بیٹھ گئے یہ یو پی کے سیتاپور کی تصویر ہے گاؤں میں کورونا کا کہہ ٹوٹ رہا ہے اور ایمبولنس کے کرمچاری ڈیوٹی کو شولی پر ٹانگ کر منمانی کر رہے ہیں یہاں خرد گاؤں میں ایک آدمی بیمار ہوا اس کی پتی نے ایمبولنس کو فون کیا ایمبولنس آئی لیکن کورونا ریپورٹ نہیں ہونے پر مریض کو لے جانے سے انکار کر دیا بعد میں اس ڈی ایم کے دخل کے بعد اسے بھرتی کرایا گیا یہ یو پی کے جانپور کا گاؤں پچھلی کا ہے جہاں تیس دنوں میں پچیس لوگ مر چکے ہیں گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بند کر چکے ہیں سنناٹا پسرا ہے اور جب ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم اس گاؤں میں پہنچی تب گاؤں میں سینٹائزیشن شروع ہوا پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر